پاکستان میوزک انڈسٹری کے لیجنڈ گلوکار وارزبیک نے خود ساختہ گلوکار چاہت فتہ علی خان کا تذکرہ کر کے واسی مکرم سے شکوا کر ڈالا موسیقی کی دنیا کا جانا مانا نام گلوکار وارزبیک کا شمار انڈسٹری کے بعض صلاحیت گلوکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کریے میں روپ ایور آواز اور پور جوش پرفارمنس سے بہت کم عرصے میں لاکھوں مدداؤں کی دلوں میں گھر بنا لیا ان دنوں فلہار گلوکاری سے دور وارزبیک نے حال ہی میں معروف پاکستانی فنکار احمد علی بٹ کے پاڈکاسٹ ایکسکیوز می میں شرکت کی جس میں انہوں نے اپنی زندگی کے مختلف پہلوں سمیت پاکستانی میوزک انڈسٹری کے بارے میں بھی بات کی دورانے ان ٹریویو گلوکار وارزبیک نے آج تک کوک سٹوڈیو کا حصہ نہ بننے پر لاعلمی کا اظہار کرتے ہوئے بتایا کہ آج تک مجھے کوک سٹوڈیو میں گانا گانے کی آفر نہیں ملی مجھے اس کی وجہ تو نہیں معلوم لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس لیے موقع نہیں دیا کیونکہ میں اصل میوزک پروڈیوس کرتا ہوں جبکہ کوک سٹوڈیو کا پیٹرن پرانے گانوں کو دوبارہ نئے انداز سے پیش کرنا ہے اگر مجھے وہ کہتے تو میں اوریجنل گانا پیش کرتا کیوں کہ ابھی تک کوک سٹوڈیو میں کوئی ایسا گانا سامنے نہیں آیا ہے جو انہوں نے خود بنایا ہو وارز بیگ نے لگے ہاتھوں ایک سوال کی جواب میں پاکستان کے خودساختہ گلوکار چاہت فتہلی خان کی مثال دیتے ہوئے وسیم اکرم سے شکوہ بھی کر دیا گلوکار نے وسیم اکرم کی وارد ہونے والی ریل کیا دھیانی کرتے ہوئے کہا کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو دوسروں کو موسیقی سکھاتے ہیں لیکن لوگ اس سے استفادہ نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ ہم نے چاہت فتہلی خان جیسے خودساختہ گلوکاروں کو گائک بنا دیا ہے وارز بیگ نے کہا کہ مجھے وسیم اکرم سے شکوہ ہے کہ انہوں نے چاہت فتہلی خان کی گانے بدو بدی پر توریل بنا لی لیکن کبھی مادم نور جہاں کی گانے پر نہیں بنائی ہم خود اچھا گانے والوں کو پروموٹ نہیں کرتے انہوں نے مزید کہا کہ چاہت کو چاہت ہی رہنے دیں وہ فتہلی خان نہیں ہے یہ نام انہوں نے خود لگا لیا ہے براہ کرم انہیں فتہلی نہ بنائے